اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اب اس میں کیا مسائلہ جات جائیں گے یہ ہے پیسی مرچی دو ٹیبلی سپون حلدی ون ٹی سپون اور پیسہ گرمہ سالہ ہاف ٹی سپون اور پیسہ دھنیہ ون ٹی سپون اور یہ ہے پیسہ زیرہ ہاف ٹی سپون نمک حس وضائقہ اچھا نمک اور مرچ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم جتنی ڈال رہے ہیں آپ اپنے حساب سے کم بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو زیادہ کھانی ہے تو آپ زیادہ بھی بڑھا دیں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا جیسے اس میں ہاف ٹی سپون اور بڑھا دیں آپ تو بلکل سہت رہے گی مگر اتنی بلکل ٹھیک ہے اور یہ چیزیں باقی کی جو چیزیں ہیں یہ اتنی ہی اتنی ڈالیں گی تو بلکل ذائقہ بلکل صحیح ہوگا اور اب اس میں کیا جائے گا کہ اس میں اب یہ جائے گا جیسے کہ یہ ایک پیاز ہے اب اسے ہم کٹ لیں گے اور یہ دو سے تین ٹیماتر ہے چھوٹے چھوٹے سے ٹیماتر ہے نا تو یہ ہم نے ٹیماتر بھی کٹ لیں گے اور تین سے چاہیے ہری مرچی ہے تو یہ بھی ہم کٹ لیں گے بعد میں اور پالا کو بھی ہم کٹ لیں گے تو یہ پھر چلیں پھر اب ہم یہ پکاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں پہلے پالا کٹ لیں اور بیاس کٹ لیں ہری مرچے ٹیماتر کٹ لیں پھر پکاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں پہلے کیاو ڈالے گا میں آپ کو اب اس کی کٹنگ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یومیت آتوں اس کے فائدے کتنے ہیں کہ یہ ہری بھری پالا قدرتی موجزاتی اور طاقتور ترین خوراک ہے طاقتور ترین خوراک ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت طاقت رکھی ہے اتنی طاقت کے بس میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے اتنے فائدے ہیں اتنے فائدے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ اتنے زبردست طبی فوائد سے تو بہت زیادہ ہیں پالک نظام حضم کو درست کر کے قبض کا خاتمہ کرتی ہے پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں پالک زود حضم ہے میدہ اور آتوں کے نرم کرنے کا باعث ہے اور اس میں ویٹامینز اور منرل سب کچھ بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں فولاد ہے تامبہ ہے ویٹامین بی ہے سی ہے ایج بی میکشن میگنیشیم ہے اس میں بہت سارے ویٹامینز ہیں اس میں فائبر ہے بینائی کے لیے بہت بہترین ہے یہ بینائی کو بہتر بنانے میں مفید ہے فشار خون کو کم کرتی ہے پالک جلد کو اور صحت مند اور چمکدار رکھتی ہے پالک میدے کی جلن کو دور کرتی ہے پالک گرمی کی بخار کو دور کرتی ہے پالک دائمی طب سے نجات دلاتی ہے پالک مختلف بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت رکھتی ہے پالک میں کیلریز بہت کم ہوتی ہے پالک جسم کے مدافع نظام کو بہتر مضبوط بناتی ہے یہ ارکان کے مریض کے لیے تو بہت فائدہ مند ختم کرتی ہے یہ ارکان کو پالک کی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے قرآنی خاصی کے مریض کے لیے بہترین سبزی ہے جسم میں کیلشیم فولات فاسفورس اور تامبہ نمک یہ سب اس میں ہیں پالک کے پتوں کو نمک کے پانی اُبال کر ونگ کی جگہ پر لگایا دیا تو بہت اچھا ہے پالک چہرے کی رنگت کو نکھارتی ہے اور مسانے کی پتری کو نکالنے میں مدد کرتی ہے پشاب اور سبزی کی یہ پالک پشاور اور سبزی ہے پشاور سبزی ہے یعنی پشاور سبزی ہے نزل زکام اور بخار میں استعمال کرنا مفید ہے پورسٹول کے لیول کو نارمل کرتی ہے میدے کی جلن کو دور کرتی ہے یہ سب اس میں فائدے ہیں آپ کو یہ دیکھیں بتائیں کہ دیکھیں کتنے فائدے ہیں میں نے آپ کو ابھی سالے جنوا ہے کہ یہ اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں جو میں آپ کو بتا سکتی ہوں مگر یہ کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لیے تھوڑے ہی سے صحیح اتنے ہی چنے پھر رہا ہے کہ اب یہ کاٹتے ہیں سب بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دیکھیں کہ میں پالک کو میں نے اس نے سیٹنگ سے رکھ دیا ہے بلکل ایک ایک ڈنڈی کو اس طرح سے سیٹنگ سے اچھا میں جو ہوں یہ ڈنڈیاں ضائع نہیں ہونے دیتی زیادہ بس یہ تھوڑا سا ہی گندہ حصہ ہی ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا کاٹ لیا یہ اور انہیں ہٹا دیتے ہیں اور یہ جو ہے باقی کے ہم ایسے ہی کاٹ لیں گے ٹھیک ہے انہیں ہٹا لیتے ہیں اور یہ بارک بارک ان ڈنڈیوں سمیت پکایا کریں کیونکہ ان ڈنڈیوں میں بہت غزائیت ہوتی ہے اور یہ بارک بارک کاٹ لیں اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے کاٹتے ہیں نظر آرہی ہے نا یہ دیکھیں یہاں سے کاٹ لیتے ہیں کیسے پتے پتے پکائیں گے نہیں مگر یہ ہمیں اس طرح سے پرکانا چاہیے کہ یہ ڈنڈیاں بھی پکیں کیونکہ اس غزائیت سے بھرپور ہوتی ہیں یہ ڈنڈیاں ان کو تو ضائع کرنا ہی نہیں چاہیے ہمیں ڈنڈیوں کو کیونکہ ان میں بہت فضائیت ہے اور یہ فائدہ مند بہت ہیں صحیح ہے اس طرح سے ہم ساتھ ہی ڈنڈیوں کو باریک باریک یہ کاٹ لیتے ہیں بلکل باریک باریک ہے ہماری اور آرام سے گل جاتی ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ گلیں گی نہیں یا پتہ نہیں کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈیاں گنلتی نہیں ہیں ست گل جاتی ہیں گوشت کے ساتھ تو ہم تو گوشت کے ساتھ پکا رہے ہیں یا پھر آپ پالک بھی پکائیں تو جب بھی ایسے ہی کاٹیں باریک باریک ہم تو جب بھی ایسے ہی کاٹتے ہیں تو یہ بڑے اچھے سے پکتی ہے بہت مزے کی بنتے ہیں یا پالک گوشتوں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ میں باریک باریک کاٹ لیتی ہوں اب یہ دیکھیں کہ یہ پتے بھی ہم اسی طرح سے باریک باریک کاٹ رہے ہیں نہ کہ بہت موٹے موٹے نہیں ہمیں باریک ہی اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں کتنے باریک اچھے لگ رہے ہیں نا یہ خوبصورت بھی لگ رہے ہیں اور گلیں گے بھی اچھے سے اور پکیں گے بھی تو اچھے لگتے ہیں یہ باریک باریک کاٹنا ہوتا ہے بہت زیادہ موٹا کاٹ ہو گئے تو بہت زیادہ موٹا اچھا نہیں لگتا دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا تو پھر کھانے کو کیا دل کرے گا تو وہ یہ بہت ہے نا یہ انڈیا میں بھارت میں یعنی کے الہباد میں بہت اچھے سے پکتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے اور یہ ہم بناتے ہیں زیادہ پالک گوشت بناتے ہیں پالک پنیر بناتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے بہت پالک پنیر بھی کسی دن آپ کو پالک پنیر کی بھی ریسپی آپ کو دوں گی انشاءاللہ تو یہ بہت مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے باریک باریک سب کاٹ لیا ہے تھوڑا بہت انیس بیس ہو گیا ہے تھوڑا سا موٹا تو کوئی وہ مسئلہ نہیں بہت زیادہ موٹا نہیں بہت زیادہ باریک بھی نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دیکھیں کہ میں نے اس کڑھائی میں یہ چار چمچے یہ جو میرے پاس یہ چمچہ ہے یہ میں نے چار چمچے اس میں آئل ڈالا ہے یعنی کہ آدھی پیالی سے تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے تو اب اس میں کیا کریں گے اب ہمیں اس کو یہ والا اسٹیل کا چمچہ تو اب ہمیں امنونسٹک میں چلانا نہیں ہے اس لیے کہ یہ خراب ہو جائے گا اور اب اس میں ہم یہ پیاز ڈال دیں گے اور یہ ہم ڈالیں چلائیں گے اب اس کو لکڑی کے چمچے سے اچھا اس لیے کہ یہ ہمارا آئل بھی گرم ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ ہماری پیاز کا بھی پانی خوشک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے آنچ تیز کر دی ہے اب یہ جیسے ہی پیاز ہلکی سی فرائی ہو جائے گی پھر اس میں ڈالیں گے کیا دیکھاتے آپ کو یہ دیکھیں کہ میری پیاز لال ہونے کی طرف آ رہی ہے یہ دیکھیں کہ بلکل پنک نہیں ہوئی کچھی پکی ہے اب اس میں کیا ہے کہ وہاں میں نے ادرکل حسن نہیں رکھا تھا اپنے سیٹ پہ تو یہ میں اب اس میں ادرکل حسن ڈال رہی ہوں زہر سے بتے گوشت ہے تو گوشت میں تو ادرکل حسن ڈالے گئے اب اس میں بچ گیا اس میں اب یہ پانی ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں ڈال دیا تاکہ یہ بھی ضائع نہ ہو ہمارا اب یہ اس کا کچھا پندور ہو جائے چھنگون دور ہو جائے یہ ختم ہو جائے جلدی جلدی یہ دیکھیں کہ کچھا پندور ہو گیا چھنگون بھی ختم ہو رہی ہے اب اس میں ہم گوشت ڈال دیتے ہیں اب جوشت کے ساتھ بھی کچھ ہو گا نا پکے گا تو یہ گوشت اس میں ہم نے ڈال دیا نہیں ہے ہمیں اس میں گوشت بھی اچھا سے چلا دیں گے مکس کر دیں گے یہ گوشت کو بھی ہم نے اچھا سے گھون لیا اس میں پانی اس کا خوشک ہو گیا اس سارا گوشت کا اب یہ ٹیمارٹر اس میں ڈال دیتے ہیں سکیوں ساتھ کے ساتھ ہی چلا دیں ، ڈالتے جاؤ یہ کرنا چاہیئے کیونکہ اس کا جو اروما ہوتا ہے مکس ہونے کے ساتھ ہی صحیح رہتا ہے اب کرنا کیا یہ سارے مکس ہو گئے چماتر بھی اس میں مکس ہو گئے اب یہ ہے کہ آج تھوڑی سی تیز کر دیتے ہیں اب یہ اس میں مسالہ اچھا اس میں سے صرف پسا گرم مسالہ میں نے الگ کیا ہے باقی مسالہ تمام وہی ہے نمات میچ، ہلی دھنیاں، پسا زیرا یہ سب اس میں ہم ایز ایز ڈال دے رہے ہیں اور یہ تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کی پلیٹ میں اور یہ ہم اس میں ایسے کر کے ساپ پہ دیں گے یہ ہمارا مسالہ ہلکا سب بھون جائے تو ہم اس میں پھر انگلنے کے لیے گوشت رکھ دیں گے اب یہ مکس ہو گیا بہت اچھا سا ابھی سے ہی خوشبو آنے لگی ہے اس کی تو بھائی ابھی سے ہی بہت سب دست آنے لگی ہے گم سے یہ گرم مسالہ اپنے یہ زیرہ ہوتا ہے زیرے سے بہت زیادہ اچھی سی آنے لگتی ہے خوشبو چلیں پھر ہمیں اس کو گون لیتے ہیں تھوڑا سا پانچ منٹ ابھی دیکھیں کہ پانچ منٹ ہو گئے مجھے گونتے ہوئے اس نے گوشت نے سارا گھی چھوڑ گیا یعنی آئل چھوڑ گیا ہے اپنے مسالہ بھی بھون رہا ہے اچھے سے اب کیا کرنا ہے کہ اب اس میں ہم گوشت گلنے کے لیے یہ پانی ایک کب ڈال دیتے ہیں آپ چاہیں تو گوشت گلنے کے لیے دو کب بھی ڈال سکتے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے اگر نہیں گلا تو اور ڈال دیں گے تو کوئی مسالہ نہیں ہے ایسا ٹھیک ہے نا تو اب اس کو کر دیں گے کوا اب اس کو کر دیتے ہیں اچھے سے کوا ٹھیک ہے کوا کر دیا ہم نے اور آپ اس کو دیکھ لیں گے کم از کم اس کو پون گھنٹہ لگتا ہے بیف کا گوشت گلنے میں یعنی کہ ایک گھنٹے سے کم آدھ گھنٹے سے زیادہ ٹھیک ہے ورنہ ایک گھنٹہ بھی آپ گلانا چاہیں تو گلا لیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دیکھیں گے ہاں ماشاءاللہ ہمارا پانی اس کا ہو گیا ہے اور یہ ہمارا گوشت بھی گل گیا ہے لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا اتنی ایسے دبانے سے ہماری گوشت ٹوٹ گیا یہ دیکھو گل ہو گیا سارا گل گیا پورا گوشت ہر آرام سے اس کے دبانے سے بھی ہماری گوشت گل گیا ہے اب یہ ہے کہ تھوڑا سا اور اس کو کلا لیتے ہیں اور پھر تاکہ یہ اس کی پیاز ویار سب سیٹ ہو جائے اور جو پانی ہیں وہ ہی خوش کر دیتے ہیں کیونکہ پالک اپنا پانی بہت چھوڑ دیتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں اس کا پانی بلکل ختم کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ پانی ہمارا پانی مکمل ہمارا خوشک ہو گیا ہے اور یہ کوئی وہ نہیں کہ یہ مسالے میں ہماری پیاز ویسیل ہے یا نہیں ہے کیونکہ پالک ہے ہمیں اتنی میشنی کرنی تھی اس میں تو اب یہ ہے کہ میں ہری مرچے بھی اس میں ڈال رہی ہوں ساتھ کے ساتھ اور یہ ہری مرچے ڈنڈی سمیت ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم یہ تمام اس میں پالک ڈال دیتے ہیں اور اس کو میں نے تین چار پانی سے اچھے سے دھولیا اور پھر جب کٹ کے پھر اس کو اچھے تین چار پانی سے دھولیا ہے اب یہ نیچے کا پانی بھی ہٹا دیتی ہوں پھر یہ آرام سے ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں اور نیچے کا پانی بھی اس کو ہٹا دیتے ہیں دیکھیں یہ بات میں ڈال دیں گے اور یہ مکس کر دیا ہم نے اس کو سارے پالک کو اب یہ آرام سے ہمارا پک جائے گا یہ اپنا پانی بھی چھوڑ دے گا نا یہ اس وجہ سے اب یہ دیکھیں کہ پالک نے کتنا پانی چھوڑ دیا ہے یہ سارا اور اچھے سے ہم نے اس کو چلا دیتے ہیں اور اس کا یہ مرجھا گیا ہے تھوڑا تھا اور اب یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ اور مکس کر دیتے ہیں ہم نے اچھے سے اب کرنا کیا ہے کہ ایک چیز اور ڈالنی ہے ہمیں اور یہ کہ ہم یہ اتنی محنت سے آپ محبت سے آپ کے لئے آپ لوگوں کے لئے ہم یہ ریسی پی بناتے ہیں تو آپ ہماری ریسی پی کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا اور اچھے اچھے کمنٹس کیجئے اور اپنے فیملی ممبر سے شیئر کیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو کانیاب کیجئے اچھے سے اب یہ دیکھیں کہ اب اس میں ایک اور چیز ہم ڈال رہے ہیں یہ پسہ گرم مسالہ جو ہم نے بچایا تھا وہ بھی ہم اس میں اب ڈال دیتے ہیں تو یہ اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو پیال اور یہ جو پالک ہے اب اس کو ہم نیچے اوپر کر کے اچھے سے مکس کر دیتے ہیں تاکہ یہ بالکل مکس ہو جائے اس میں اب یہ پسہ گرم مسالہ کو بھی اس میں ایز ایٹیز ڈال دیتے ہیں ہم نے پہلے سے بچا لیا تھا اب یہ اور اس کو بھی مکس کر دیں گے ڈال کے اور اچھے سے اب اس کو چلاتے رہیں گے تھوڑا سا اس کو چلا کے اب یہ کہ اب اس کو اب ہم کور کر دیتے ہیں اور اس کو پھر گلنے کے لیے رگ دیتے ہیں تاکہ اب یہ ہمارا پالک بھی اچھے سے گل جائے اور گرم مسالہ مکس ہو جائے اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پالک بھی سیٹ ہو گیا ہے اور اب اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اب اس کو تھوڑا سا بھون کے ہم اتار لیں گے ٹھیک ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں کرنا اب ہم اسے تھوڑا سا دو تین منٹ چلاتے ہیں تاکہ اس کا پانی وہ ہے خوشک ہو جائے کیونکہ یہ زیادہ 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 شوربے والا نہیں اچھا لگتا بھونے 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 ہی ہیں اس لئے میں تھوڑا سا اس میں اوائل تھوڑا سا زیادہ ڈالاتا تاکہ اس کا خوشک پن ہوتا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے اچھا ہوتا ہے ورنہ اس میں چکنا گوشت اگر آپ چکنا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں تو جو چکنا گوشت ہوتا ہے تو وہ بھی اچھا لگتا ہے اس میں ایسے سبزی گوشت میں تو چھیک اب یہ ہم بھون لکے اتار لیتے ہیں باتوں باتوں میں بھون بھی گیا میرا اب یہ چولہ کر دیتی ہوں بند اب یہ اوائل اوپر آگیا ہے چولہ کر دیتی بند اور کرتے ہیں ڈشاؤ یہ دیکھیں کہ میرا پالا گوشت تیار ہو گیا بہت مزے کا بنا ہے اس طرح سے بنائیے مزے لے کے کھائیے مزے دار روغندار اس اور امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو اچھے اچھے کمنٹس کر رہے ہیں اور مجھے موٹیویٹ کریں اور جتنے میرے چینل پر نیو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی ریسیپی کہ سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری ریسیپی پسند آئے تو اپنے فرین اینڈ فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں اس سے مجھے حوصلہ افضائی ہوتی ہے جتنا زیادہ میری ریسیپی کو دیکھا جاتا ہے اتنی مجھے خوشی ملتی ہے تو آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ میری ریسیپی کیسی لگی تو چلیے پھر آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مد بھولیے گا اور اچھے اچھے کمنٹس کریں فرنڈ اینڈ فیملی ممبر سے شیئر کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تو پھر چلیں اب ہم یہ کھاتے ہیں اور آپ سے لیتے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں جب تک اللہ حافظ